ہم کوئی غلط کام کر رہو کوئی دیکھ لیں انہیں تو خچکے اتنا ہے کرد دیتے رہتے ہیں اور رات کو جب بالک کھانو کھا لیتا ہے جب کوئی نہ کوئی بالک ہے سنگ لے کے سور ہوتے ہیں اچھا جو مولو بھی ہے وہ ایک روج کسی نہ کسی لڑکے کو سنگ لے دوبارہ بول کسی نہ کسی لڑکے کو کھانا کھانا کھا کے رات کو اپنے ساتھ لیں گے سکتے ہیں جس پہ اپنے بیٹ پہ جب تم نانے جاتے ہو نانے جاتے ہوں گھسن کھانے میں کوئی لڑکا ہوتا تو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں گندی بات کرتے ہیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا نمستو دوستو آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ستھے سناتن میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے راجے کی جس نے بھارت ورش کے سب سے پہلے ایسا راجی ہونے کی خیاتی پرابت کر لی ہے جو کی نکٹ بھوشے اگلے ہی مہینے میں جہادیوں کو پیدا کرنے والے سنسطان جن کو کہ میں کینٹونمنٹ کہتا ہوں ایک خاص مجھب وشیش کا کیونکہ ان کی ستھاپنا بھی کینٹونمنٹ کی طرح سے ہی ہوئی تھی ان کو بند کرنے جا رہا ہے آسام سرکار کے سکشہ منتری ہیمنت وشوہ سرماجی نے اس پشت طور پر کہا ہے کہ ہم نے پہلے ہی گھوشنا کر دی تھی کہ ہم سرکاری کرچے پر مدرسو کو بلکل بھی نہیں چلائیں گے میں آپ کو بتا دوں کہ پورے بھارت ورش میں ویسی استھیتی ہے جیسے کی آسام میں ہے اور آسام میں کیسی استھیتی ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں جہاں ایک طرف سنسکرت ویدیالے جو ہیں وہ سو ہیں سرکار دوارہ سنچالیت سو ہیں سوم کے دوارہ سنچالیت کوئی ساڑھے چارسو پانسو کے آس پاس ہیں وہیں پر سرکار کے دوارہ سنچالیت مدر سے چھ سو چودہ ہیں اور نیجی جو ہیں وہ نو سو ہیں جہاں ایک طرف مدرسو کے اوپر چار سے پانچ کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں وہی پر سنسکرت کے اوپر کیول ایک کروڑ روپے خرچ ہوتا ہے اب آپ اس کو ایک راجے سے اٹھا کر کے راجیہ ہے کشیطرپل میں بہت چھوٹا لوگوں کی جنسنکھیا ہے وہاں پر بہت ہی کم اسی چیز کو آپ اتر پردیش بیہار پشنبنگال راجستان میں لے کر کے چلئے جہاں کی جنسنکھیا ہے بہت زیادہ جہاں پر ہے مدرسا چھاپوں کی جنسنکھیا بہت زیادہ اور اس کا ویرود کیوں ہونا چاہیے پشلے دنوں بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک ویڈیو شیئر کیا تھا جس میں ایک بچہ اپنے اوپر ہونے والے جتنے بھی شوشن ہوتے ہیں سب پرکار کے شوشنوں کو بتا رہا ہے کہ کس پرکار سے مولوی لوگ جو ہیں وہ بچوں کو ساتھ میں لے کر کے سوتے ہیں ان کے ساتھ میں گندہ کام کرتے ہیں جب بچے باتروم میں نہا رہے ہوتے ہیں کوئی بھی مولوی آ کر کے باتروم میں گھس جاتا ہے اور ان کے ساتھ میں گندہ کام کرتا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر بولنا کچھ نہیں آواز نہیں نکالنی ہے پچھلے دنوں ایک اور کھلا سا ہوا تھا جس میں کی ایک نابالک لڑکی نے یہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں پر یہ سب چیزیں نورمل ہو جاتی ہیں جیسے کہ گھر سے کھانا لے جا کر کے مدرسے میں اس کو کھانا لے جانا ہوتا ہے وہاں پر اس کا شوشن ہوتا اس کے ساتھ میں چھیڑ کھانی ہوتی ہے میں ایک ویڈیو یہاں پر شیئر نہیں کر سکتا ہوں جس میں کی مولوی جس سمیہ پر چار لڑکیاں بیٹھی پڑ رہی ہیں مولوی آ کر کے لڑکی کے ساتھ میں باتتمیجیاں کرتا ہے مطلب وہ ہماری نظر میں باتتمیجی ہے ان کی نظر میں باتتمیجی نہیں ہے مولسٹ کر رہا ہوتا ہے برابر میٹھی بھی تین لڑکیاں جو ہیں وہ شرماری ہوتی ہے اور ہس رہی ہوتی ہے اس کی طرف دیکھ دیکھ کر کے اور وہ لڑکی جس کے ساتھ میں شوشن ہو رہا ہے وہ ہم شوشن کہہ سکتے ہیں وہ اس چیز کو انجوئے کر رہی ہوتی ہے اس چیز کو وہ کیوں انجوئے کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ میں بچپن سے یہی سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ ویڈیو میں اپنے ٹیلیگرام گروپ میں دے دوں گا نیچے اس کا لنک دیا جا رہا ہے اس طریقے کی اور بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو اگر مجھے ملے تو وہ بھی میں وہاں پر شیئر کر دوں گا دوسری ویڈیو کی میں بات کرتا ہوں جس میں ایک دکاندار ایک چھوٹی بچی کا جو ہے اس کے ساتھ میں چھیڑ کھانی کر رہا ہے میں شبد نہیں بول سکتا ہوں یہاں پر اس کے ساتھ میں چھیڑ کھانی کر رہا ہے وہ لڑکی جو ہے وہ بہت نورملی ریاکٹ کر رہی ہے وہ نورملی ریاکٹ اس لئے کر رہا ہے کیونکہ وہ جب بہت چھوٹی ہوتی ہے تو اس ٹائم پر یہ موچ کٹے لمبی دھڑی والے یہ جو ٹوپا دھاری لوگ ہوتے ہیں جالیدار ٹوپا دھاری لوگ یہ ان کو مولیسٹ کرتے ہیں ان کا حراؤسمنٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے نہ کوئی مہلا آیوگ آتا ہے نہ ہی کوئی مانوادھی کار آتا ہے اس طریقے کی جو ایڈیوکیشنز ہیں وہ ان کے مجہبی شکشن سنستھاؤں سے نکلتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ایک نیتا جو کی بھڑک کر کے کہہ رہا تھا کہ میں کرسی چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا اگر کسی نے بھی یہاں پر مدرسو کی بات کی ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کو چھپانے کا پریاس کر رہے ہوں اور ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر پر ہی ان کو شکشہ ملی ہو اور ہو سکتا ہے کہ ان کو بچپن کی چیزیں یاد نہ رہی ہوں لیکن ابھی کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے ایک پچھتر سال کا آدمی جس کے آٹھ دس بچے بھی ہیں ایک ناوالک نو سال کی بچی جو اس کے گھر میں پڑھانے جاتا ہے جبکہ نگھر کی بات کر رہا ہوں مدرسے کی بھی نہیں کر رہا ہوں جاتا ہے لائٹ چلی جاتی ہے اور وہ اس لڑکی کے ساتھ میں ہی ریپ کر لیتا ہے وہ پچھتر سال کا آدمی اس طریقے کا پریاس کر رہا ہے جو تو آپ جرہ سوچئے کہ جو وہ چھوٹی عمر میں ہوں گے جو وہ جوانی میں ہوں گے تو وہ کس کس طریقے کے کانڈ کر چکے ہوں گے اس وجہ سے ان سبھی سکشن سنستھاؤں کے اوپر تو دیکھو اگر آپ لیبرل طریقے سے اس بات کو سوچے سیکلر طریقے سے اس بات کو سوچے تو آپ بھی کہیں گے کہ ان اس طریقے کے سکشن سنستھاؤں کو ترنت ہی سماپت کر دینا چاہیے یہاں پر حیمند وشو سرما اس بات کو کہتے ہیں کہ جو نیجی طور پر چلنے والے اس طریقے کے سکشن سنستھان ہے ان کو وہ چلے یا نہ چلے اس کو ہم کا کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن سرکاری پیسے سے اور لوگوں کے پیسے سے جو کہ ہم ٹیکس میں لیتے ہیں اس سے کم سے کم ان کا کرچہ ہم نہیں اٹھائیں گے یہ کہنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے بہت بڑے گٹس کی بات ہے اس کا کارن یہ ہے کہ جب ایک مجھب وشیس میں پھر سے اس بات کو دہ رہا ہوں گا کہ آپ کا کانون آپ کا نیائے لے اس بات کو نہیں مانے گا حالانکہ وہ جانتے ہیں جانتے وہ سب ہیں کہ پانچ وقت کی نماز میں کیا کہا جاتا ہے مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے وہ جانتے سب کچھ ہیں لیکن مانیں گے نہیں میں آپ کو بھی بتا دے رہا ہوں لیکن پرابلم یہی ہے کہ جہاں پر سرکاروں کو اتنا بڑا فیصلہ لینے میں بڑے ہیچ کی چارٹ ہوتی ہے وہاں پر ہیمنت وشوہ سہرماجین یہ فیصلہ ایک دم جو ان کا جو طریقہ ہے جو انداز ہے اس میں انہوں نے لیا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جو عام جنتا ہے اس سے جو ہم پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں اس سے ہم ایسی سکھشائیں نہیں دے سکتے جو کی ہمارے سماج کو توڑنے کی سکھشائیں دیتی ہو پہلی بات دوسری باتیں وہ سب ہی کی سبھی باتیں جو پردے کے پیچھے چھپیں اور جن کا جکر میں سرو سے لے کبھی تک کرتا آ رہا ہوں یہ ساری وہ سب چیزیں ہیں جیسا فیصلہ ہر راجے کو بلند طریقے سے لیا جانا چاہیے تھا ان کے دوارہ ہماری کندر سرکاروں کے دوارہ دیکن یہاں پر پرابلم ہی ہو جاتی ہے کہ ہمارے پردھان منطری ہی خود چناف سے پہلے آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر دیں جب آپ ایک ہاتھ میں قرآن دیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر دیتے ہیں تو وہی قرآن اس کمپیوٹر کا ویروہد کرنا بھی سکھاتی ہے یعنی کہ آدھونکتہ کا ویروہد کرنا وہ ایک ایسی سکشہ بھی دیتی ہے جو کی آج کے سمیہ میں جو پرگتی وادی لوگ ہیں جو پرگتی شیل لوگ ہیں ان سے نفرت کرنا بھی سکھاتی ہے اس پرکار کے پرمان ہمیں آج جیتے جاگتے ملتے ہیں ان پرمانوں کے ادھار پر میں کہہ رہا ہوں اب میں آتا ہوں پرگتی شیل مسلمانوں کے اوپر پرگتی شیل جو مسلمان ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ سچائی کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ ریالیٹی کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ ایک سمیہ ایسا تھا جب کوئی بھی نئی چیز آئی تو سب سے پہلے ہماری اسی پستک کا حوالہ دے کر کہ ہمارے ملہ مولویوں نے ان چیزوں کا ویرود کیا لیکن سمیہ کے بعد میں کچھ گجرنے کے بعد میں کالان ترمی ان چیزوں کا ایکسپٹ بھی کر لیا گیا آج بھی یدی آپ دیکھیں گے تو ایسے بہت سارے دیش ہیں جن کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنایا ہے جس میں کیسے ہومالیا دیش ہے وہاں پر ٹیچرز کو مار دیا جاتا ہے یہ کہنے پر کہ پرتفی گول ہے یہ کہنے پر کہ واشپوت سرجن جب ہوتا ہے اس کے بعد میں بادلوں کے دوارا ورشہ ہوتی ہے کیونکہ ان کے دوارا پرتفی جو ہے وہ چپٹی ہے چکور ہے اور اللہ میاں کی مرجی سے بارش ہوتی ہے اور وہ وہاں پر سکشکوں کو بھون دیتے ہیں اب ایسے سمیہ میں آپ جرح سوچئے کہ یہ وہ شکشن سنستان ہے جو اس طریقے کی یدی جہنیت فیلائیں گے تو اس سے ہمیں کیا پرابت ہوگا مدرسوں سے نکلنے والے پہلے بھی ہم نے کافی سارے پروڈکٹس دیکھے ہیں اور مدرسوں کے مولویوں کے دوارا چھوٹے لڑکوں اور چھوٹے لڑکیوں کو مولیسٹ ہوتے ہوئے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے لیکن کیونکہ اس دیش کے اندر یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جیسے ہی جہاں پر اس طریقے کے اپرادھوں میں ملے مولویوں کاجیوں کا نام آئے تو وہاں پر کلیرک تانترک بابا یا پوجاری پنڈیت کہہ کر کے چھاپا جاتا ہے لیکن جہاں پر اسی طریقے کا کوئی ان اوفیشل تانترک بابا اور روڈ سائیڈ سادھو اس طریقے کے کوئی کام کا پریاس کرے تو اس میں سیدھے سیدھے ہندو دھرم کو بدنام کرنے کا کاریک ہے جاتا ہے اس وجہ سے جنتہ کو جاگروک ہونا مسلم جو پرگتی وادی اور جو پڑھے لکھے وکاس وادی مسلم ہیں ان لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا اب ہمیں چودہ سو سال پرانے اس ایک گیروہ کے بنائے ہوئے کانون کی اس کو رٹنے کی عوشکتہ ہے اتھوہ نہیں ہے یا ہمیں پرگتی شیل اور جو سیکلر آدھارت جو ہماری شکشہ پدتی ہے اس کو آگے بڑھانے کی عوشکتہ ہے جو وکاس واد کو جو ویجیان واد کو بڑھاوا دے اس کے عوشکتہ ہے تو اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی میں بھوری بھوری پرسنسہ کرنا چاہتا ہوں آسام کے شکشہ منتری ہیمنت وشوہ شرمہ جی کی جنہوں نے اتنا کڑا فینسلہ لیا اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی وکاس وادی پرگتی شیل وادی جتنے بھی مکہ منتری اور پردھان منتری لوگ ہیں وہ لوگ بھی اس طریقے کے جو بھی منتری لوگ ہیں سانسد ہیں وہ اس طریقے کا فینسلہ لینے کی جتنی بھی جلدی ہو سکے کوشش کریں یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو سب لوگوں کے ساتھ میں شیئر کریں ستیہ سناتن آپ کا اپنا پلیٹ فورم ہے اس کو سپریڈ کریں آگے بڑھائیں آگے پہنچائیں میرے سنگ بولی ستیہ سناتن ویدک دھرم کی جائے جائے ہند وندے ماترم